السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیدیت سے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی دواماز کو ہٹ بنانے کے لیے ان پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پاکستانی دواماز کا بتائیں گے جن پر بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا جاننے کے لیے وہ کون سے دواماز ہیں جو مہنگے ترین ہیں میڈیو آخر تک دیکھئے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو انجوائی کر سکیں ڈراما سیریل جلن اے آر وائی ڈیجیٹل پر نیشر ہونے والا پاکستان کا ہائی بجٹ ڈراما تھا جس کے سیٹ سے لے کر ملبوسات پر خاصی توجہ دی گئی اگر اس کی کہانی کی بات کی جائے تو جلن ڈرامی کی کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے جن کا کردار منال خان اور عریبہ حبیب نے شاندار طریقے سے ادا کیا ڈرامے میں دکھایا گیا کہ چھوٹی بہن بڑی بہن سے جیلس ہو کر اس کا گھر تباہ کر دیتی ہے اس کی کاسٹ میں منال خان، عریبہ حبیب، نادیا حسین، فاہد شیخ اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو پاکستان کا بلوک بسٹر ڈرامہ تھا یہ ڈرامہ ایک ہائی بجٹ ڈرامہ تھا جس کے آخری فیس سینما گھروں میں دکھائی گئی اس ڈرامے کی کل لگت پچیس کروڑ سے زائد تھی کیونکہ صرف ڈرامے کا رائٹر ہی ایک کس لینے کے دس لاکھ روپے لیتا تھا اگر ڈرامے کی کہانے کی بات کی جائے تو اس ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی دکھائی گی جو پیسو کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے ڈرامے میں ناظرین نے دانش کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا اس کی کاسٹ میں ہمائیوں سعید، ادنان صدیقی، آئیزہ خان، ہیرامانی اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے ڈراما سیریل اہد وفا ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا بیترین ڈراما تھا جو آئی ایس پی آر کے تعاون سے بنایا گیا یہ ایک مہنگا ترین ڈراما تھا جس میں چار دوستوں کی کہانی دکھائی گئی جو اپنی زندگی میں دیگر آزمائشوں کا مقابلہ کرتی ہیں ڈرامے میں دوستوں کے درمیان مزاہیہ سین بھی دکھائے گئے جو ڈرامے کو ہٹ بناتے ہیں اس کی کاسٹ میں اہد رضا میر، عثمان خالے برٹ، احمد علی اکبر، وہاج علی، علی زی شاہ، زارہ نور عباس اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے یہ ڈراما اونیر ہونے کے بعد سپر ہٹ ڈراما کہلایا ڈراما سیریل مور محل ایک مہنگا ترین سیریل تھا جس میں مگلیہ دور کو دکھایا گیا اس دوامے میں مہنگے ملبوسات سے لے کر سیٹ تک کا خاص خیار رکھا گیا تاکہ مکمل طور پر اس دور کی اکاسی کی جا سکے اس دوامے میں آپ کو عمیر جسوال اور میشہ شافی پہلی بار ٹی وی سکرین پر نظر آئیں گے ناظرین نے ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا اس دوامے میں تیروی سنی کے خیالات دکھائے گے اسی کاسٹ میں سانیہ سعید، ہینہ خواجہ، زاہد احمد، کمزہ حاشمی اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے دواما سیریل، الیف، جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا پاکستان کا مہنگا ترین دواما تھا جس کی کہانی تصفف، اللہ سے قربت اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے گرد گھومتی ہے یہ دواما سیریل ناظرین میں کافی مقبول ہوا یہ دواما نوول سے لیا گیا تھا اس کے کاسٹ میں پاکستانی مشہور ادکار حمزہ علیہ باسی، کبرہ خان، سجل علی، احسن خان اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے یہ دواما تقریباً بیس کروڑ میں بنایا گیا دواما سیریل مہنڈی دوہزار دو میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والا مہنگا ترین دواما تھا پی ٹی وی کا یہ پہلا ایسا دواما تھا جس میں بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا اس دوامے کی تیاری میں مہنگا سیڈ، جویلوی، ملبوسات، گرافکس کا استعمال کیا گیا دوامے کی کہانی ایک ایسے والدین کے گرد گھومتی ہے جن کی چار جوان بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی شادیوں کے بعد ان کی ازدواجی زندگی اور انہیں درپیش مسائل اور مشکلات کو دکھایا گیا جو وہ صبر سے برداشت کرتی ہیں اسی کاسٹ میں آمنہ حسین، آئیشہ خان، کامران جلانی، ہمائیو سعید، فیضہ علی، آمنہ حق اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے ڈراما سیریل آنگن ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ہائی بجٹ ڈراما سیریل تھا جس کی تیاری میں لاکھوں روپے خرچ کے گئے یہ ڈراما ایک بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ انیر کیا گیا جس میں تقسیم ہند سے پہلے کے حالات دکھائے گئے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کیسے تقسیم ہند سے پہلے لوگ ملجل کر رہتے تھے اس ڈرامے کو لوگوں نے اچھی کاسٹ کی بنا پر بہت زیادہ پسند کیا اس کی کاسٹ میں سجل علی، آہد رضا میر، احسن خان، سونیا حسین، ہیرامانی، مابرہ حسین اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے اس ڈرامے میں مابرہ حسین، سجل علی اور آہد رضا میر کے درمیان بلو ٹرائنگل بھی دیکھنے کو ملا ڈراما سیریل بشر مومن ایک مہنہ ترین ڈراما تھا جس کا کوئی جواز نہیں ڈراما روڈ ہیرو بیس تھا جس میں فیصل قریشی روڈ ہیرو کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ دوسری طرف اشنہ شاہ ایک معصوم لڑکی کے طور پر نظر آئیں اس کے علاوہ اس کے دیگر کاسٹ میں سامی خان یاسر مزل بھی شامل تھے اس درامے میں ڈرالوی کپڑوں یہاں تک کہ ہر چیز پر بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ کا یہ سفر ہمارے ساتھ انٹرائی کریں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا پاکستان کا بہترین ڈراما تھا یہ ڈراما تین سیزن پر مشتمل تھا اس ڈرامے کے پہلے اور دوسرے سیزن میں عمران عباس اور سادیہ خان نظر آئے جبکہ تیسرے سیزن میں اکرازیز اور فیروز خان بہترین اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے اس ڈرامے کی شوٹنگ بہاول پر کے تاریخی مقام نور محل میں کی گئی یہ ڈراما جتنا شاندار تھا اتنا مہنگا بھی تھا اس ڈرامے کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ اس پر بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا ہے اس کی کاسٹ میں جنید خان، اکرازیز، فیروز خان اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے ڈراما سیریل منمائل ہائی بجٹ پر مبنی ڈراما سیریل تھا اس ڈرامے پر بھی کروڑوں خرچ کیے گئے بنیادی طور پر ڈراما محبت کی کہانی پیش کرتے ہیں اس ڈرامے میں آپ کو مایہ علی اور حمزہ علی عباسی کی اون سکرین جوڑی دیکھنے کو ملے گی یہ ڈراما اونیر ہونے کے بعد کافی ہٹ گیا ڈرامے کی کہانی منحل اور صلاح الدین کے گرد گھونتی ہے اس کی کاسٹ میں مایہ علی، حمزہ علی عباسی، آئیشہ خان اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے